اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آئیم بیک ویڈیو اور آج ہم ایک چیسٹ آف ڈرور کو ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو سینڈ کر لیں گے تاکہ جو بھی رف ایجز وغیرہ ہیں وہ سمودھ ہو جائیں اور جو فائنل پینٹ ہے اس کی لوگ بہت سمودھ اینڈ نیچ آئے میں نے چیسٹ آف ڈرور کے لیے چاک پینٹ کا انتخاب کیا کیونکہ چاک پینٹ کے لیے آپ کو زیادہ پریپریشن نہیں کرنی پڑتی اور اس کا استعمال بھی بہت ہیزی ہوتا ہے اور پینٹ کے لیے میں نے رولر استعمال کیا کیونکہ یہ کم ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس سے فینش بھی سمودھ آتی ہے کورنر کے لیے آپ کو پھر بھی برش یوز کرنا پڑے گا کیونکہ رولر جو ہے وہ کورنرز میں نہیں جا سکتا پورسٹ کوٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو مکمل طور پر خوشک ہونے دے اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ دوسرا کوٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس پہ دو کوٹ کیے تھے کیونکہ میرا جو ڈرور کا بیس کلر تھا وہ ڈارک تھا تو مجھے دو سے تین کوٹس کرنے پڑے ڈرور کے فرنٹ کے لیے میں نے کچھ مروکن تھیم ٹائلز کے سٹکر آن لائن آرڈر کیے تھے ان کو سب سے پہلے میں نے ڈرور کے سائز کے لحاظ سے کٹ کیا ان کا پیٹنگ فائنلائز کیا جس طرح ان کو لگانا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈرور کے فرنٹ پر ایجسٹ کر دیا ان سٹکرز کو یوز کرنا بہت ایزی ہے صرف اس کی آپ کو سائز کی کٹنگ کرنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی سرفیس پہ ایزیلی سٹکر سکتے ہیں وڈ ہو گلاس ہو یا والز ہو ہر ایک سرفیس پہ یہ ایزیلی سٹک ہو جاتے ہیں اور اتارنے کے بعد اس کا کوئی بھی گلو کا ریزیڈیو نہیں رہتا تو بجٹ ڈیکور کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے فائنلی میں نے اس میں میٹ وارنش یوز کی گلوسی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو گلوسی لک پسند دیں لیکن میں نے اس کے لیے میٹ وارنش کا انتخاب کیا تھا اگر آپ کو اس چیزٹ آف روڈ کی فائنل لک بہت پسند آئے گی کوئی بھی کوششن ہو تو ضرور پوچھئے گا کومنٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر کریں اور اگر چینل پسند آئے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تینک یو